اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کی اللہ نے ہم پہ لطف کی دوستو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ نے ہمیں معصوم رہبرتہ کی ہاں ان کے پیچھے چلنے والے کیسے ہوتے ہیں دو طریقوں سے بتایا ہے شیعہ کیسے ہوتے ہیں اعزاز سید الانبیاء نے اعلان کر دیا پیغمبر گرامی اسلام نے اعلان کر دیا یا علی انت وشیعہ تو کہہم الفائزونہ یوم القیامہ یہ عظمت ہے شیعوں کی پیغمبر اعلان کر کے گئے یا علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت والے دن کامیاب ہیں یا علی آپ اور آپ کے شیعہ آپ اور میں متوجہ کر رہا ہوں جملہ سمجھنا یا علی کون آپ اور آپ کے شیعہ یعنی شیعہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے پیچھے چلے یا علی آپ اور آپ کے شیعہ یعنی وہ جو آپ کے پیچھے چل رہا ہوگا نا اللہ کا نبی اس کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے آپ اور آپ کے شیعہ یہ بہت بڑا حسان ہے نا اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچوا دیا ہے علی کے پیچھے چلو گے نا کامیابی تمہارا مقدر ہے صفتیں بیان کی ہیں شیعہ کسے کہتے ہیں شیعہ کون ہوتا ہے آپ اپنے ملک کے داروں خلافہ میں بیٹھے ہیں عزیزو بہت بڑے شہر میں اکثریت پڑے لکھے لوگوں کی سرکاری ملازم لوگ ہوتے ہیں اکثر جس دفتر میں چلے جاؤ اس دفتر کا عملہ شمار ہونے کا کوئی میرٹ ہے میں نے کوئی الجبرے کا سوال تو نہیں کیا بھئی یہ کمر جوید باجوہ کے سپاہی بننا ہو اس فوج کا سپاہی بننا ہو کوئی میرٹ ہے یہ کسی دفتر میں ملازم لگنا ہو میرٹ ہے کئی افسر بھرتی ہونا ہو میرٹ ہے یہ اسی مسجد کا پیش رماز لگنا ہو میرٹ ہے علی کا شیعہ ہونے کا کوئی میرٹ نہیں ہے ہے ہونا نہیں ہونا چاہیے نہیں ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی اب دنیا کی فوج میں بھرتی ہونا ہو شہر تحقید اتنا ہونا چاہیے چھاتی اتنی ہونی چاہیے پنجاب پاکستان کا دو میشین ہونا چاہیے بے فارم ہونا چاہیے باپ کا شلاختی کار یہاں کا ہونا چاہیے اتنی تعلیم وہ فلا دفتر میں بھرتی ہو سکتا ہے فلا افسر کی سیٹ پہ لگ سکتا ہے اتنی اس کی تعلیم ہونی چاہیے اتنا اس کا تجربہ ہونا چاہیے آلی کا شیعہ ہونے کے لیے قد کی شرط نہیں ہے رنگ کی شرط نہیں ہے نسل کی شرط نہیں ہے نومیسل کی شرط نہیں ہے جہاں دو شرطیں ہیں عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے شیعہ نا شیعہ کیسے ہوگا کہ عقیدہ بھی ٹھیک ہو عمل بھی ٹھیک ہو قد چھوٹا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہاں کالا ہو موٹے ہونٹ ہو حبس کا رہنے والا ہو کالا ہو ایران کا رہنے والا آتش پرست مجوسی ہو عقیدہ ٹھیک ہو عمل ٹھیک ہو وہ اسے منہ آل البیت منا دیتے ہیں عمل بھی ٹھیک ہو اور عقیدہ بھی دو شرطیں ہیں موسیقی 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 موسیقی